میں ہوں آلیا نازکی آتھ سیربین کا اہم موضوع ہے پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی قیمت روپے کی قدر میں کمی اور بازار حساس میں مندی کیا ملک کو ملنے والے قرضیں معاشی حالات بہتر بنا سکیں گے؟ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا حکومت ڈالر کی قیمت میں استحکام پیدا کر سکے گی اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے امریکہ نے چین کی 5G انٹرنیٹ کمپنی ہواوے پر نام لیے بغیر ملک میں کاروبار کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے اور دیکھئے گا کہ صفائی کا کام کرنے والی ان خواتین کی زندگی میں کیا بدلا وزیراعظم نریندر موڈی نے جن کے پیر دھوئے تھے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت سخت مشکلات کا شکار ہے اور ملک میں مہنگائی عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے ملک میں ڈالر کی قیمت تاریخی اعتبار سے مہنگی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے حکومت کے مطابق آج ڈالر کیا ریٹ ایک سو چوالیس روپے تھا جبکہ اصل میں مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو انچاس روپے رہی پی ٹی آئینے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت ڈالر کی قیمت ایک سو چوبیس روپے تھی ڈالر کی بڑھتی قیمت کے بارے میں لاہور میں کرنسی کا کاروبار کرنے والے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمیں تو بہی بس بار کرنسی کے کام کا پتہ لے لیا دے دیا گاک بھی نہیں ہیں آج کل کیونکہ ڈالر بڑھ رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کی ویعہ سے نا گاک نے کرنسی اپنے پاس ہی رکھ لی ہے دینی رہا ہے کرزہ یہ لے رہے ہیں مارک غریب بندہ رہا ہے عمران خان صاحب تو اب دو بڑی باتیں کہا رہے تھے کہ جی میری حکومت ہوتی تو میں نویر پہ ڈالر رہا کے دیتا ہے پچانوی میں رہا کے دیتا آج ان کی حکومت پہ ڈالر اسم چھالیس پہ پہ چل رہا ہے تو کہاں گئی وہ باتیں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا ہمیں لگتا ہے ایک سو تو ستر تک جائے گا دولے یہ مزید اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں آئے گا ڈالر کی پرائیز پتہ نہیں کیوں اوپر جاری ہے ہماری سمجھ سے باہر ہیں اتنی منگائی ہوگی ہے ڈالر کی پرائیز اس لیے جاری ہے کہ امران خان صاحب نے ساری شرطیں مان لیں آئی ایم ایف کی تو ڈالر تو بڑے گا ڈالر تو بہت مہنگا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بے روزگاری ہو جائے گی پاکستان میں پہلے کم میں بے روزگاری ڈالر میں اضافے پر پاکستان میں ٹویٹر پر ہاشٹاگ ڈالر کرنسی اور روپی ٹرینڈ کرتے رہے اسمان طاہر نے ٹویٹ کی انہوں نے لکھا میری تنخواہ روز پر روز گھٹ رہی ہے کیونکہ کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہے جبکہ فہد خان نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا حکومت نے قرض کے معاہدے پر اتوار کو دستخط کیے آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ مارکٹ کو روپے اور ڈالر کی قیمت کا تعیون کرنے دیا جائے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ بزریے سکائپ پر آہراست موجود ہیں معاشر امور کے تجزیہ کار اور خبر اصائدارے اے ایف پی کے کراچی کے بیورو چیف اشرف خان اشرف خان صاحب سیربین میں خوش آمدید اس قدر مہنگا کیوں ہوتا جا رہا ہے ڈالر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ حکومت نے کیا کیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہے جی آفیشلی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا آفیشلی وہ قلیم کرتے ہیں لیکن یہ آئی ایم ایف کی ون آف دی پرائنڈ کنڈیشنالٹی تھی کہ روپی کو ڈالر کے مقابلے میں فری فلوٹ کر دیا جائے اور اس میں سٹیٹ بینک کی بہت کم سے کم جو انٹرفیرنس ہو سٹیٹ بینک روپی کو مستقم کرنے کے لیے اس لیے انٹرفیر کرتا ہے کہ ملک میں انفلیشن جو ہے کم رہے لیکن اب چونکہ یہ فیر ویلیو نہیں رہی روپی کی اگنس ڈالر تو اس کنڈیشن کو مانتے ہوئے ڈالر کو اور روپی کو فری فلوٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آج بڑی تیزی سے جو ہے اس کی کبھی ہوئی ہے کا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ ہے تو یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس دفعہ حالات اتنی تیزی سے کیوں بدل رہی ہے دیکھیں گی یہ آج کا جو فال ہے جو 3.6% ایک سنگل ڈے میں ہوا ہے اور آج تاریخ کی کم ترین سطح پر روپی ہے ڈالر کے مقابلے میں یعنی کہ 146.52 روپی پر ڈالر جو دن میں کسی ٹائم 144 بھی رہا لیکن یہ آج کی بار نہیں ہے جب سے پی ٹائی کی ڈورمنٹ آئی ہے یعنی کہ مائی کے بعد انہوں نے ٹیک آور کیا ہے تو اب تک 40% ڈپریسیشن ہو چکی ہے اس کی روپی کی ویلیو میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ہمارے جو انڈیپینڈن ایکانومیسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر اور روپی پیریٹی وہ فیر نہیں ہے وہ انٹیفیرنس کی وجہ سے ریگولیشن کی وجہ سے ایک آرٹیفیشلی لو رکھی گئی تھی جو اب ظاہرے فری کی جارہی ہے تو وہ ایک ایڈ پار آ رہی ہے ڈالر کی جو ڈیل ویلیو کے برابر اچھا حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ڈالر کی زخیران دوزیاں ہورڈنگ بھی کریں تو حکومت اس ساری سیچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کر کیا سکتی ہے نہیں دیکھیں جو جو ہورڈنگ ہوتی ہے ڈالر کی یا اس کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا اتنا بہت بڑا سائز نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں صورتحال ہے کیونکہ ہماری جو سب سے بڑا سورس ہے ڈالر آنے کا وہ ہمارے ریمیٹنسیز ہیں اور ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے ٹریڈرز ایکسپورٹر ایمپورٹر وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ڈالر میں انویسٹ کرتے ہیں اور ہیج کرتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے کنٹول کر پائیں جی کراچی سے اشرف خان صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لئے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹیلی کمیونکیشن کے میدان میں خیر ملکی دشمن کمپنیوں پر امریکہ میں کاروبار کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے وائٹ ہاؤس نے اپنے اعلامیے میں چینی کمپنی ہواوے کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں امریکہ کی قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہیں اس پابندی پر چین نے کہا ہے کہ امریکہ قومی سلامتی کے بہانے چینی کمپنیوں کو نشانہ بنا رہا ہے تفصیل کے ساتھ سکلین امام امریکہ کی چین کی خلاف ایک اور لڑائی چین کی ایک بہت بڑی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کا نام لیے بغیر امریکہ میں اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا ہے ایک غیر ملکی دشمن امریکہ کی قومی سلامتی کے لئے خطرہ بن گیا ہے بیان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا امریکی صدر نے امریکی ٹیلی کمیونکیشن سلامتی کے لئے خطرہ قرار دیتے ہوئے نیشنل امرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے محکمہ تجارت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایسے ہر قسم کے لیندین کو روک دے جو امریکہ کی سلامتی کے لئے قبل قبل قسم کا خطرہ بنتا ہو چاہے کمپنی کا نام یا ملک کا نام نہ لیا گیا ہو لیکن یہ واضح ہے کہ امریکی پابندی کا حدف کون ہے امریکی صدر کے اس پابندی کے حکم کے بعد امریکہ کے محکمہ تجارت نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ کی تمام کمپنیوں کو ملک دشمن غیر ملکی کمپنی سے لیندین بند کرنے اور ان کی ٹیکنالوجی کا کاروبار بند کرنے کا حکم دیا ہے تہم چین کی کمپنی ہواوے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہواوے پر امریکہ میں پابندی سے امریکہ زیادہ مضبوط یا زیادہ محفوظ نہیں ہوگا بلکہ پابندی سے امریکہ کم درجے اور مہنگے متبادل تک محدود رہے گا جس سے بلاخر امریکی کمپنیوں اور صارفین کو نقصان پہنچے گا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گنگ شوانگ نے ہواوے پر پابندی کے بعد کہا ہے کہ امریکہ چینی کمپنیوں کو امریکہ میں بلا امتیاس کاروبار کرنے کی اجازت دے امریکہ اپنی طاقت کے غلط استعمال کے ذریعے چین کو بدنام کرنے اور اس کی کچھ کمپنیوں کو کچلنے کے لیے مسلسل ایک مہم چلا رہا ہے نہ یہ قابل عزت بات ہے اور نہیں منصفانہ لوگوں کو ان کے اصل ارادے نظر آ رہے ہیں ہم امریکی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے بہانے چینی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کرنا بند کر دے اب جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک فائیو جی ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہے ہیں یہ جنگ پہلے سے جاری تجارتی جنگ کے ہوتے ہوئے حالیہ دنوں میں ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے میدان میں سبقد لے جانے کی جنگ بن گئی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا نریندر موڈی نے جن خواتین کے پید ہوئے تھے کیا ان کی زندگی میں کچھ بدلا یا بات عزت افزائی تک ہی محدود رہی بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہمالیا ناز کی اور اب سوشلستان آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ تصویر دیکھیں انہیں دو سال کی ننہی سی بچی نے بنایا ہے اور یہ مہنگے داموں بگ بھی رہی ہیں پیکاسو نے کہا تھا کہ ہر بچہ آرٹسٹ ہوتا ہے بہت ہی پیاری سی ویڈیو ہے ہمارے فیس بک پیج پر لگی آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر کیا آپ کو پتا تھا کہ ہمارا چاند دراصل سکر رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ سکر رہا ہے ہمارے ٹوٹر ہینڈل نے یہ سٹوری ٹویٹ کی آپ بھی جاننا چاہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو جائیں اور ضرور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوست دیکھیں سودان کے دار حکمت خارتوم میں فوجی ہیڈپورٹر کے ارد کے دیے تصاویر ایک طالب علم نے بنائی ہیں بہت ہی متاثر کن تصاویر ہیں کیوں بنائی ہیں اس کی تفصیل ہمارے انسٹرگرام پیج پر آپ کو ملے گی اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب یہ مناظر سمندر کے گہرے ترین مقام ماریانہ ٹرینچ کے ہیں امریکی ایکسپورر وکٹر ویسکو وہ پہلے ایسے شخص بن گئے ہیں جو اس گہرائی تک پہنچے ان کی اس ڈائیو کے بارے میں بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چانل دے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی وہاں جا کر اسے خود دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیر، دبصر، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورت سلاش اردو انڈیا کے وزیر آزم نریندر موڈی اتر پردیش کے بنارس شہر سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ پچھلی بار یہیں سے رپنے پارلیمان منتخب ہوئے تھے بنارس میں ان کا مقابلہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے اتحاد اور کانگریس کے امیدوار سے ہے بنارس کے کوئی لوگ موڈی کی کارکردگی سے خوش نظر آتے ہیں اور ان کی مقبولیت پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے دیکھئے نامنگار شاکیل اختر کی رپورٹ وزیر آدم نریندر موڈی پارلیمنٹ میں بنارس حلقی کی نمائندگی کرتے ہیں اس بار جب دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے وہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے بنارس آئے تو پورا شہر ان کے خیر مقدم میں باہر نکل آیا بنارس کے باشندے وزیر آدم کے طور پر ہی نہیں رکنے پارلمان کے طور پر بھی ان سے خوش نظر آتے ہیں لوگ گانے لگے موڈی گھر گھر گھانے لگے موڈی 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 ہے 2019 میں آئے گا موڈی کا مقابلہ کانگریس کے امیدوار عجی رائے سے ہے ان کا کہنا ہے کہ موڈی نے پانچ سال میں اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا کہ کون سا کام ہوا ہے آپ بتائیے سب سے بڑی بات آج کے آئے کوئی بڑکا بچہ پڑک لکھ کے بڑا ہو رہا ہے کوئی آئیٹی کر کے کوئی پولٹیکنک کر کے کوئی ایم بی اے کر کے بی بی اے کر کے ایک بھی کل کار کھانے لگے ہیں چودہ کے بعد کسی سا پوچھ لیجئے شالنی آدو سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے اپوزیشن اتحاد کی مشترکہ امیدوار ہیں ان کا کہنا ہے کہ موڈی نے بنارس کے مقامی مسائل کو نظرانداز کیا ہے وہ شہر کے معاملوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں اس کا فوکس وہ اس بار اس چناؤں میں وکاس کی جگہ وہ لے گئے ہیں پرگیا تھاکر پہ اور پلواما اور نیوکلئر ویپنز پہ تو کہیں نہ کہیں یہی چیز دکھاتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے بنارس کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے بنارس میں پولنگ انتخابات کے آخری مرحلے میں انیس مئی کو ہوگی بی جے پی کے لیے یہ حلقہ انتہائی اہم ہے بنارس ہندو دھرم کے اعتبار سے ہی نہیں سیاسی طور پر بھی بہت اہم ہے اور پرائمیسٹر موڈی کا حلقہ بننے کے بعد اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے موڈی کی مقبولیت یہاں پہلے سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز بنارس انجے کا ذکر جاری رکھتے ہیں چوبیس فروری کو علاباد کی کمپ میلے میں وزیراعظم نریندر موڈی نے پسماندہ ذاتوں سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد کے ساتھ تفریق کو ختم کرنے کا پیغام دیا تھا جو صفائی کا کام کرتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے انہوں نے کمپ میلے میں صفائی کرنے والے پانچ افراد کے پیر دھوئے تھے جن میں دو خواتین بھی شامل تھیں یہ دونوں خواتین بعد میں حکومت کی صفائی سکیم سوچ بھارت کی پوسٹر ویمن بن گئیں بی بی سی کی سروت سنگھ نے ان خواتین سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس سب کے بعد ان کی زندگی میں کیا بدلا کھوئے سے پانی نکال کر اپنے پیروں کو دھوٹی یہ ہے چوبی اسی سال فروری کے مہینے میں وزیراعظم نریندر موڈی نے کمپ میں چوبی سمیت پانچ صفائی کرنے والوں کے پیر دھوئے تھے ایک اعتحاسک گھڑی ہے پردھار منتری شریف نریندر موڈی اپنے ہاتھوں سے پانچ صفائی کرمشاریوں کے پیر دھو رہے ہیں لیکن اس عزت افضائی کے بعد چوبی کی زندگی کتنی بدلی ہماری زندگی بدل گئی ہم کا تو ایسے لگ رہا ہے جب کچھ ہمیں آثرا نہیں تو ایسے ہمیں لگ بے کری وزیراعظم سے اتنی عزت ملنے کے بعد سے ہی چوبی بن گئی صفائی کرنے والوں کی پوسٹر وومن لیکن وہ صفائی کا کام کیول میلوں میں کرتی ہیں ہم ساڑھے تین مہینہ کام کیا تین سے دس روپیاں ملتا ہے اب اتنے پیسہ مکا پورا سال چل پائے چوبی کا تعلق اتر وردیش کے باندہ شہر سے ہے ان کے خاندان میں پانچ افراد ہیں وہ ان کے شوہر اور تین بچے کم سے لوٹنے کے بعد چوبی اب گھر پر رہتی ہیں اور باس کی ٹوکریان بناتی ہیں سب کو مکان ملا ہم کو تو کوچھ نہیں ملا ہے چوہلا گایا سے چوہلا نہیں ملا بس صرف یہی چوہلا بناتے ہیں ماتی کے چوہلا میں پانی بھرنا تو بڑا دکھا تھے دیدی اب جہاں کپار تھے ہمارا نل بے گھڑا پا رہا ہے چوبی سے ملتی جلتی کہانی جوتی کی بھی ہے جوتی پہلی بار کمبھ میں صفائی کرنے گئی تھی ویسے وہ گھر پر رہتی ہیں اور کھیتوں میں کام کرتی ہیں چوبی کی طرح جوتی کی زندگی میں بھی کچھ نہیں بدلا بس مان سم مان ملا ہو گیا ہم کو سرمیلگی محسوس ہوتی ہے ہم کو لگتا ہے ہمارا ماجاک اڑایا جا رہا ہے کہ بتاؤ اتنا بڑا پردھان منتری ہو کہ ہمارا پیر دھو رہا ہے چوبی کی طرح ہی جوتی کی زندگی میں بھی کچھ نہیں بدلا انرا آواز یوجنا میں گھر پہلے ہی بن گیا تھا جوتی کے گھر پر گیس تو ہے لیکن ٹولٹ نہیں ہے وزیر آزم سے عزت افضائی کے بعد چوبی اور جوتی دونوں کے اندر بہتر زندگی کی آس ضرور جاگی ہے پر دونوں کا کہنا ہے کہ بدلا کچھ نہیں سرود سنگھ بی بی سی باندہ اتر پردیش آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت آج کے سربین کا بڑا موضوع تھا ہم نے جائزہ لیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت کے پاس صورتحال کا سامنا کرنے کیلئے کیا راستے ہیں ملک میں ڈالر کی قیمت تاریخی اعتبار سے مہنگی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے حکومت کے مطابق آج ڈالر کا ریٹ ایک سو چوالیس روپے تھا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے آج سربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہے آلیا ناز کی قب اجازت دیجھے